موسیقی میرا گزارہ نہیں ہوتا میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے میری بہن کی غیر موجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا بھائی صاحب پہلے اسے کراچی سے واپس آنے دیں آپ کے سر پہ دو جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے ڈیڈ آپ کو اس طرح کے فیصلے زیب نہیں دیتے پہلے کچھ چیت کہہ رہے ہیں ڈیڈی میں اپنی بہن کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا بھائی صاحب ابھی ہم زندہ ہیں اس لیے ہم شرمندہ ہیں بھائی مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی بند کرو یہ بھاند بھاند کی بولیئیں تمہاری یہ فضول بکواس میرا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتے ڈیڈی اگر آپ نے شادی کر لی تو میرے ببی کا کیا بنے گا شادی کون کر رہا ہے شادی تو سیٹھ تو میں خود دیکھتا ہوں تو آج کل روزانہ اٹھ کے صبح ورزش کرتا ہے بہن بھی لاخوت دیکھا تمہاری اس غلط سوچ کی وجہ سے بچوں پر کیا اثر پڑا تمہیں کس نے کہا کہ میں شادی کر رہا ہوں آپ نے خودی تو کہا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا یہ ہوتی فارغ اور بیگار ذہنوں کی سوچ چلو کوئی بات نہیں بچے ہیں غلط فہمی ہو گئی ہے آپ یقیناً میری شادی کر رہے ہیں نا لو سنو پتہ نہیں میں تجھے کس طرح برداش کر رہا ہوں آنے والی کو کیسے برداش کروں گا شادی کے بعد میں تم پہ بوجھ نہیں بنوں گا سیٹھ صاحب کیوں تم مر جائے گا شیڈ اپ میری بات سب غور سے سن لو میں امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں سچ دیڈی امریکہ کاشیر میں تو ہر ویکنڈ پہ کینیڈا جایا کروں گی نیاگرہ فال دیکھنے کے لیے بلکل ٹھیک ہے ڈیڈ آپ یوں کیجے کہ ہمارا تو کچھ سین فرانسسکو میں سیٹل کرنے کا بندوبست کر دیجے بھائی تو میں تو پتہ ہے میں تو دیزنی لینڈ میں ہی رہوں گا تجھے تو جلو پارک میں بھی جگہ نہیں ملے گی صرف نوست میں اور یہ دو بچییں جائیں گی بس دیکھیں ڈیڈ میرے پاس وقت تو ہوتا نہیں لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر ظاہر ہے مل کا کام تو مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا ٹھیک ہے پھر مجھے نہیں پتا پھر یہ کوٹھی میرے نام ہوگی تیرے نام تو میں جوتے نہیں لگا کے جاؤں گا میں یہ سب کچھ چیزیں بیچ کے جا رہا ہوں میں تو پھر آج ہی کراچی نکل جاتا ہوں ایک کٹ کے پیسے ہے آپ کے پاس ایک کلی ہے میرا واقف کسی کے سامان کے ساتھ دیتے ہیں کاشی یہ سب اچانک کیا ہو گیا ارے ہم سے کیا پوچھ رہے ہو بھئی ان لوگوں سے پوچھو جو سارا سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں اور پندرہ بیس آدمیوں کا کھانا کھا جاتے ہیں میں فارغ بیٹھا رہتا ہوں تو باقی کونسا ییلو کیپ چلاتے ہیں وہ بھی تو مفت کا کھانا کھاتے ہیں اور اوپر سے اپنے سسر پہ حملے بھی کرواتے ہیں اوہ خاموش خدا کے لیے دیکھا اس بیچاری کو بھی تمہاری باق پر غصہ آ گیا ہے مامو جان اب آپ بالکل نہیں بولیں گے کیوں زبان بندی ہو گئی ہے اس مسئلے کا حل سوچنے کی بجائے آپ لوگوں نے تو آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا کیا ہوم سویٹ ہوم ہے یہاں آپ لوگ لڑتے جھگڑتے اچھے نہیں لگتے کیا کریں دشمنداری ہے بہرحال میں اس وقت کوئی سجیشن نہیں دے سکتا میری تو اکل کام نہیں کر رہی اکل کیسے کام کرے گی جب پیٹ میں پندرہ بیس آدمیوں کی خوراک ہوگی تو دماغ تو بند ہوگا شاہد آپ پندرہ بیس آدمیوں کا نہیں کوئی زیادہ زیادہ دس بارہ کا کھایا ہوگا دیکھا دیکھا یہ پھر شروع ہو گیا ہو کاشے بھائیہ کم سے کم آپ بھی خاموش ہو جائے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس لیے جنہیں زیادہ فکر ہے نا وہ اس مسئلے کا حل نکالیں تمہیں کوئی فکر نہیں تمہاری لومیں چلتی ہیں ہمیں کیا ٹینشن ہے امریکہ جاتے ہیں تو جائے امریکہ ان کا کیا خیال ہے وہ امریکہ چلے جائیں گے ہم شڑک پہ آ جائیں گے میں اور میری بیوی دار علمان چلے جائیں گے دار علمان بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھی جگہ امیر لوگ کے بچے جب گھر سے بھاگتے ہیں نا سیدھا وہیں پہنچتے ہیں اچھی جگہ بہت اچھی جگہ شوربے والا سانگ پکتا ہے وہاں پہ یہ کیسی باتیں شروع کر دیں آپ لوگوں نے کوئی کہیں نہیں جائے گا سب یہی رہیں گے مامو جان آپ جائیں اور ڈیڈی کو بڑے پیار سے منائیں وہ مان جائیں گے میں جاؤں اور وہ بھی اکیلا بستہ ہے بزدل نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں بزدل وہ تو سیانے کہتے ہیں کہ چور اور سانپ کی دہشت بہت ہوتی ہے مامو جان چلے بھی جائیں نا ورنہ میں اور پاپی آپ کے بغیر امریکہ میں بہت ہو جائیں گے تم تو چلو میری بیٹی ہو یہ پاپی میری پوپی کا بیٹا ہے مامو جان اگر آپ کو سب لوگ کہہ رہے ہیں تو پلیز آپ چلے جائیں نا تم چون کہہ رہے ہیں بار بارینے تمہیں کیا سروں نہیں تھے بولنے کی کل کو جب ان لوگ کو میند پس دوری کرنا پڑے گی تو ہوش چکانے آ جائے گے ہماری کیا پروپلم ہے ہم پڑے لکھے لوگ ہیں کسی بیکری پہ نوکری کر لیں گے پڑے لکھے اور بیکری پیسٹری کی اردو بتاؤ میں نے جب بھی تمہارے کہنے پہ کوئی کام کیا ہے نا میں زلیل ہی ہوا ہوں مجان کچھ نہیں ہوگا جا کر تو دیکھیں بہت اچھے توپ کے دھانے پہ بٹھا کے کہہ رہی ہو کچھ نہیں ہوگا نہتے آدمی کو محاصر پہ بیجنا کہاں کی اقلمندی ہے کہاں کا انصاف ہے لیز ہمارے خاطر سے لے جائیں جویں تجھے دعا کرنا بیٹا میں خیریت سے واپس آجاؤں آج کل تمہارا باپ جیب میں نیل کٹر بھی رکھتا ہے وہ بھی چاکو والا چاکو ہی 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 ہ یہ یہ کیا ہو گیا مامو جیتی رہو زونیرہ بیٹی جیتی رہو تمہارے باپ نے پنجے مارے ہیں اچھل اچھل کے میری آنکھوں میں پر مارے ہیں اس نے ارے بھائی میاں بات کرنے کا کوئی ڈھنگ ہوتا ہے اندر جا کے اوٹ بٹنگ باتیں کر دی ہوگی کاشی تو ہم سب سے زیادہ جینیس ہو پلیس تم جا کر آنے بات کرو نا میں ہاں ہاں شاید ہاں کیوں نہیں جائے نا کاشی بھیا پلیس دیکھو تو لوگ دخلے نہ کرو پلیس نہیں جا بیٹے بات سن جاتے ہی رومال اوپر پھینکے پکڑ دیں بہشی ہو گیا ہے لو بھائی میری تو خیر انہوں نے صورت بھی دیکھنا گوارہ نہیں کی تو اب کسی اور کو اگر شوق ہے تو وہ بات کر لیں میرا خیال ہے اکیلیا اکیلیا بات کرنے سے بہتر ہے ہم سب مل کر کیوں نہ بات کریں بس کر دے ہو بی بی مشورہ کلینک میرا بات تو کر کے دیکھیں ٹھیک ہے ہم سب بات کرتے ہیں ہم سے میں کیسے یقین کر دوں جو کچھ تم کہہ رہو اس پر تم عمل بھی کرو گے ڈیڈ آپ ہمیں صرف ایک مہینے کی محلت دے دیجئے ہم انشاءاللہ اپنا آپ کو بدل کے دکھائیں ٹھیک ہے اب صرف تمہیں بس ایک مہینہ ہے اگر ایک مہینے میں تم اپنے آپ کو بدل ہوگے تو پھر میں تم کو بھی اپنا آپ بدل کے دکھاؤں گا یہ کیا دوبارہ سام بن جائیں گے ڈیڈی ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے ٹھیک ہے آئی سے فیکٹری ایک مہینے کیلئے بند گھر کا خرچہ تم دونوں چلاوگے باریک کام نہیں کرے گا سارا کام گھر کا تم کروگی کچن کا بھی اور گھر کا بھی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے مگر میں نے کبھی خرچہ چلایا نہیں لیکن تین سال رکشہ تو چلایا ہے نا چلیں ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے اب تو آپ باہر امریکہ نہیں جائیں گے نا ہم شاید سید ساپ زندہ بار سید ساپ زندہ بار سید ساپ زندہ بار یہ گھر ہے موچی دروازہ نہیں ڈیڈی پلیز مجھے آپ اپنے پسند کی ڈشز بتا دیں تب میں ہاتھوں سے آپ کے لئے تیار کروں گی صبح ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ آپ سے پہلے سجا ہوگا اچھا بچھی جو کچھ تمہیں گھولنا گھالنا آتا ہے نا وہ گھول گھال کے رکھ دینا مکھا ہوا لوں گا اسے کہو ڈال کے ایک دانے میں آدھی بوٹی ڈال کے بھون لے موسیقی 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 لائت کو کیا ہوگی یہ لائٹ گئی ہے یا فیس ٹرک ہو گیا اب کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ اٹھ کے دیکھ لے کہ لائٹ کو کیا ہو گیا دو دو کھانا کھانے والی مشینیں گھر میں لیٹی بھی ہیں اٹھ کے نہیں جائیں گے چل بھائی مجتفہ تو ہی چل چارچ کان گئی کہاں جا رہی ہو ڈیڈی اچانک لائٹ چلے جانے کی وجہ سے بلکل ہندیرہ ہو گیا ہے اور گرمی میں کاشیف کا دل بہت گھبرا رہا ہے میں ہم کے لئے جوس لینے جا رہی ہوں جاؤ کمرے میں کوئی جوس وغیرہ نہیں ہے کتنے ڈھیٹ لوگ ہیں سوسر کے مال پر عیش کہتے ہیں شرم ہی نہیں آتی ڈیڈی اس طرح تو نہ کہے ان کے بارے میں کاشیف ایک عزتدار گھردام آدھ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تینک یو ڈیڈی جاؤ جوس لے لو اور سنو اس عزتدار دماغ سے کہنا اٹھ کر تکلیف کر کے ساتھ بجلی بھی چیک کر لے کہ پھر ایز ہی نہ ٹرپ کر گیا ہوں اوکے ڈیڈی اوکے ڈیڈی اچھے ب Tai جو را جو را جو را جو را چور 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 یہاں کدھر کارے엔 ٹپی Ladies بھائیمیا بھائیمیا کنچہ لے اس کے اونہ کنچہ کی کنبر میں جا ہے possiamo کنUD کی مسئل عطا حوامیٰ بھائیمیا کی مسئل عطا دیں تو بھائیمیا کی ascarken ст اونہ کنت کے چور آقایمیا ہے اللہ خیر کر ولی کنچہ 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 آہ존 م immось لائے خوصلہ ہم بہر چل موسیقا 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 یہ بول رہا ہے نا یہ ہل رہا ہے کہیں یہ ایکسپائر تو نہیں ہو گیا اس طرح کے لوگ پاک ڈھیٹ ہوتے ہیں جلدی ایکسپائر نہیں ہوتے اندر جاتا ہی کونے میں بیٹھ گیا تھا اندر دیکھو کیا سا دلیل بنا ہو گیا ہے کیا کر رہے ہو پھائی میاں اب اس کا کبنا کیا ہے کیا کرنا اس کا اس کو تھانے لے کے جانا ہے اور اچھا ڈال لے اس کا چلو تھانے لے جانا ہے چلو 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 میرے سے تھوڑا سا انتظار بھی نہیں ہوتا تدا کا واسطہ بھائی میاں ہم ایسا نہیں کر سکتے تم اپنے آپ کو بدل لو تو میں بھی اپنے آپ کو بدل لوں گا رات و رات انسان اتنا بدل سکتا ہے پر کیسے سار جی انسان اپنی شکل رات و رات بدل سکتا ہے تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تو تو ساپ کو جگانے گیا تھا کیا ہو گیا تجھے جگانے تو میں گیا تھا لیکن ان کے بیٹھ پہ کوئی اور سو رہا ہے کیا آپ کے بیٹھ پہ کوئی اور سو رہا ہے آپ کو یقین نہیں آتا تو خود چل کر دیکھ لے چوڑا 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 میں تو آپ کے ساتھ والی کوٹی کا چوکی دانو جناب جناب میرے مالک جو نا وہ پھپی کے آن گئے ہوئے تھے اور میری پھپی کو گوگلا گئے اور میں کچھ کھانے کے لیے لینے کے لیے آئے تھا تو کھانے کے لیے لینے آئے تھا کل رات بھی تو نے ہمارا کھانا کھایا تھا کل مامو کی طرف گئے ہوئے سے میرے مامو کو پھوکلا گئے تھا اچھا تو تو اندر سو کس چکر میں رہا تھا جناب سو کون رہا تھا جی جب رات کو لائٹ کہیئے لے تو اندر لاتھی چارچ ہوئے تو ایک ڈانگ میرے سر پہ پھائے یہاں پہ لگیا جی میں تو بیوش پڑھا ہوا تھا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ چور تو یہاں ہے ہم تھانے کسے دے رہے ہیں ڈاڈی 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 اس کے ساتھ بھوپی پی گرفتار کریں میرا خیالہ گاؤسلے سے گر گئی بتاؤں تجھے محمد اس والے بھی چکتے لگا رہے تھے بغیر پتوں کے مو لی جا رہی ہے ڈیادی ہم بہت شرمندہ ہیں ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے آپ امریکہ ہی چلے جائیں